ہن کہندے نظام الدین اولیاء نے کیا حضرت ہن میں کی کرا ہن کہندے نظام الدین اولیاء بلیہ تونہ نے کھوئی ہے دروچہ انہوں نے بند کیتا تھا دروچہ کھول بھی ہنے وہ ہی سکھ دے ہے پھائی اس لئے مافیدہ منگڑی پہنی ہے تینوں ہن کہندے نظام الدین اولیاء مافیدہ نظریہ نہ گئے پر بو علی کے لندر نے دروچہ نہیں کھول لیا سمید یہ اوک نہیں بو علی کے لندر نے دروچہ نہیں کھول لیا دروججہ اکھڑکایا پر دروججہ کھولی آنی اور جوردہستی فکیران دارک کھولی آنی جا سکتے ہیں یہ بھی گالدہست دیں گے کیونکہ جدا کہلو نا کسے دے دیلدہ دروججہ تسی جوردہستی نہیں کھلا سکتے کتہ کھلا سکتے ہو کیونکہ دیلدہ دروججے دی نا جیڈی کنڈی ہے یا کہلو ہینڈل ہے اندر لے پاسے ہے باروں کھول دا ہی نہیں ہے کہ تسی جوردہستی کھول لے نو میں اندر بڑھنا ہے تھے کھول لے نو میں اندر جانا نہیں دیلدہ دروججے دی چاپی ہے نا یا کہلو ہون دروججہ کھول لے ہینڈل ہے وہ باہر لے پاسے ہے اندر لے پاسے ہے ساننو کوئی کرم ایسا کرنا پہندہ کھول جاوے لہوی اینا کرم ایتاں گیتا میرے دیل چا دیواستے پیار پیدا ہو گیا ستکار پیدا ہو گیا اندروں کھول جاندہ ہے کئی دروججے ہوندے نا کئی ہوندے پول کار نالے کئی ہوندے پوچھ کار نالے انہیں دیلدہ دروججہ اندر لے پاسے ہو پول اور ذرا گوھر کرنا باہر لے پاسے نا پول دی آپشن ہی ہے نی کے جو بردستی کھول لگا اس لئے اندروں کھول نہ پہندہ ہے ہون تسی بھی دیکھوں گے تسی کسے نہ بھی کچھ اچھا کروں گے تو دیل چا تو اڈے واسطے پیار اندروں پیدا ہونا شروع ہوئے گا کیونکہ کرنی تو اڈی ہوندی ہے تا پریم دیل چا پیدا ہونا شروع ہو جاندہ اور کہیں وینا پھر کی ہوندہ ہے تسی بری کرنی کسے نہ کر دے ہو تا جیڑا دیل چا مڑا موٹا پیار ہوندہ وہ بھی ختم ہو جاندہ ہے کیونکہ کرنی بندے نو نیڑے بھی کر دیاں کرنی بندے نو کرنی آپ کو اپنی کہہ نیڑے ہون تسی دور ہوندے کرم بھی کر سکتے ہو نیڑے ہوندے کرم بھی کر سکتے ہیں اس لئے دروجہ دے کھول لیا تا اس لئے ہون بابا فرید نو مرشد نو تا اپنے سیوک دی فکر ہوندی اسی پھر کہنے ہیں کہانی تا بہت لمبی پر شاڑ جنس دے مانگے پھر اپنے سیوک نو مشکل چو کٹن دی کھاتر بابا فرید نو آ پانا پی آ کیونکہ جدو سیوک مشکل چو ہوندہ تا مرشد نو آپ پہنچنا پہندا ہے کہنے جدو بھو علی کلندر دے دردتے بابا فرید گئے تا بھو علی کلندر نے اندروں وہ محسوس کیتا کہ بابا فرید آ رہے اور بڑا ستکار کردے سی بابا فرید دا بڑا پیار سی کہنے جدو محسوس ہویا کہ آ رہے ہیں دروجہ کھول کے کھڑ گئے اندر انتظار چھ کہ حضرت آ رہے ہیں پر بابا فرید آئے دروجہ دے باہر ہی روک گئے بھو علی کلندر کے اندر سرکار اندر آؤ بیٹھو آج میری قسمت چنگی کہ ایڈے بڑے فقیر میرے کولا آئے کیونکہ رتبہ سی بابا فرید دا تو اس لئے بابا فرید مسکرائے کہ اندے نئی بو علی اتھی اتھو ہی مل کے جانا تھا نوں کہ اندے نئی جی حضرت اندر آؤ کہ اندے پھو دو تھا کیسے بھی نہیں آنا جاتے کہ ساٹھا پیارہ نظامو دین نہیں آندر یا انہوں نے بنا پیل ہو راج ہوندے ہیں کیونکہ یہ گواہی ہے تو پانی کتا ہے اور پتا سی بابا فرید نوں کے ایک وار بو علی کلندر دی جوان تو کا نام نکلے گا نظامو دین آجا تم ہی اندر آیا اتھو انہیں کہنا اندر آیا اتھو راپدے کرتے اندر فید کر جانا ہوں جو کہ فقیران نے درد تھی انٹری مل گئی اب اندہ راپدے کر انٹر ہو جانتا ہے انٹر یعنی داخل ہو جانتا ہے اور جو فقیران نے درد تو ہی تو تک آر دیتا جاوی بلے شاہ بارے بھی ہے نا کہ مرشد نے کہتا جا بلے مرگ دروار تے نہیں آنا جدہ ہی کیا تا بلے شاہ درجہ بھی باندھ ہو گیا تو مرشد نے راضی کرندی خاطر میں بارہ سال مچے کنجنیاں نوکری کیتی پھر جا کے گل بڑی پھر درجہ مرشد دا کھلیا تو دوارہ ربدے کر دے درجہ کھل گئے اس لئے تھے بھی کم آگے کہ جے ربدی آکھا فقیر دی آکھا نا تھا فقیر دا در ربدہ در ہے جدو فقیر دے درد دی ایسی بشواشنال شردہ نہ آ جانتے سمجھلو ربدے دردے پہنچ گئے ہون رب لبنڈی لوڈ نہیں ربدہ ہوتھے ہی ہیں سمی دیوگ نہیں جدہ بندہ فولاں کو جاگے خوشبو لبے خوشبو کتھو ملے گی تو پائی فولکو آگیا اندر ہی تا خوشبو ہے بس سمجھ لے سمی دیوگ نہیں اس لئے اسی طرح فقیر دے دردے آگے یہی طرح ربدہ کھا رہا ہے بچ سنگت حر پرب کہ جتھے اس لئے اسی کئی بار گئی تھا جدو اتھے بہ گئے نا تسی تیس سوچے اگر ایس وے لے اپنے مالک دے کارچ بیٹھا اپنے رب دے کون بیٹھا ہے اپنے پربو دے کون بیٹھا ہے کیونکہ ویسے بھی بابا فرید انہوں کس نے پچھے آسی کہ خدا کتھے ہے تا بابا فرید کہنے جے تیرا اکیدہ یعنی بشواش پورا ہے تا جتنے تو بشواش انہوں یاد کر لیں گا رب ہوتھی ہے رب کے لئے مندر مسج نہیں ہے جتنے تیری اندر بشواش ہے نا کہ میں اپنے رب کون بیٹھا ہے اپنے رب ہوتھی ہے اس لئے جے تسی انتے بہ گئے بشواش نا کہ اپنے مالک کون بیٹھا ہے اپنے رب دے کون بیٹھا ہے تا پھر سمجھلو تسی رب دے کون بیٹھے ہو تا رب کو بیٹھ کے ترمو جاوے اور پھر خالی نہیں جاندہ بہت کچھ لے کے جاندہ بہت کچھ حاصل کر کے جاندہ تسی کی سوچ گئے بیٹھے ہو کہ اللہ پوچھ لے یہ تو انہوں ایسی اپنے مالک دے کارچو بیٹھے یہاں مالک دیا رہم ترہ پر پور مالک دیا رہم ترہ پر پور مالک دیا رہم ترہ پر پور پس دیکھو یہ دل ہو گیا تو ہو گئے سمجھلو پھر یہ بشواش دی کر لے یہ پروشش دی کر لے جو بھروشہ کرتے ہیں خدا پر خدا بھی ان کا ساتھ دیتا ہے جو بھروشہ کرتے ہیں خدا پر خدا بھی ان کا ساتھ دیتا ہے رحمت ہوتی ہے جب خدا کی بندہ بڑی بڑی مشکلوں کو مات دیتا ہے یہ یاد رکھو تو انہیں جیونج جنیاں مرجی بڑیاں مشکلہ ہوں جنیاں مرجی بڑیاں پریشانیاں ہوں اگر تو انہوں اپنے مالک دے پروشہ ہے بشواش ہے تب بڑی بڑی مشکلوں بھی بندہ مات دندہ چلا جاندہ ہے مات دا مطلب سمجھ دیو نا بڑیاں بڑیاں مشکلہ نو دھارا شائی کر دا ہراندہ بندہ اگر ودہ چلا جاندہ کہ مشکلہ کی یہ ہے یہ مرے مالک دی رہا ہے میں تو میرے نہر ہے مشکلوں میں کشنی سمجھ دا ہر مشکلوں میں ہراندہہ ہر مشکل جو نکلوں میں تیارہ ہر مشکلوں جتنوں تیارہ کیونکہ میرا مالک میرے مالک ہے یہ ہوں دا بشواش یہ ہندہ یقین سو یقین نال زندگی جینی ہے مشواش نال زندگی جینی ہے چنتہ نال نہیں ٹینشن نال نہیں اتر جدو بابا فرید نے کیا تاہون ایڈے وڈے فقیرانو دارتوں موڑتا سکھ دے نہیں سی نیتا فرقی ہونا سی پھر جیڑی گلتی بھی زامو دین نے کیتی سی ہو ہی گلتی بو علی کلندر تو ہو جانی سی سمی دیوک نہیں اس لئے بو علی کلندر کیونکہ جانتے سی بابا فریدہ رتوہ تو کہندے حضرت تو سی حکم کر دیتا تو آڈی کھات رتا میں کتیاں بھی پیارنا بلالا ما ایتا پھر بھی تو آڈا بچہ پیارا ہے ایتھو کی پتا لگتا ہے کئی وینا بندہ پتا کی کہندہ ہے فلانے دے کارنی پڑھنا فلانے نو میں بلانا نہیں ہے یہ مرشد کبھی ہو پہی ساتھ ساں گیا چارنو پرمیشہ بلالیں نہیں ماتھو رہم تا کتھو لینی کہہ دے میں نا جا وہ ککرنو بھی چاک لے آتا انو بھی جا کے پیرو فڑ کے لے ہو پائی آجا کیونکہ میں میری نظرہی توم بڑا نہیں ہے مرشدہ حکم بڑا ہے جتھے کھڑا کر دے وہ کھڑنا ہے کیونکہ جتھے مرشد کھڑا کرے اتھے کھڑنا ہے فیری رب دے کروچ بڑھنا ہے فیری رب دے کروچ بڑھ سکتا ہے یہ بندہ سوچے لے میرے اہنکار ہے میں نے مرے کتھا نیمہ ہویا میں نے مرے کتھا اے تری میں ہی تنو رحمتہ دور کر دیں اس لئے میں نے مکا رب دی رحمت پا میں نے مکائیں گا رب دی رحمت پائیں گا اس لئے پاونا چاہی دی کہندے بو علی نے پھر پچھے خڑے سی نظام الدین ہو لیا آوائی ماری نظام الدین آجا تم ہی آجا اندر کہندے جدہ ہی نام نکلیا نالی دوارہ پرکاش ہو گیا کیونکہ اندر فقیر جدہ دسے آکے جدہ فقیر صدہ دن دے نا آیا سمجھلو فر فقیر نہیں اندر رحمت صدہ دے رہی ہے پھر انہوں موقع نو گواو نا جدہ انہوں ایسی بھی صدہ دے نا ہے ستائی مارچ آ رہی ہے سلانہ گیار میر ستائی مارچ حضور گوز پیرا نے پیر جناب دستگیر رحمت اللہ انہوں نے مہان پویتر پرگر دی بس ہے سلانہ گیار میرے دن ہے آنا ضلور ہاں کس نے باہر پردیش جانا ہو مجبوری ہے پر جڑے اتھے نا آنا ضلور صدہ دے رہے ہیں کیونکہ صدہ ہو فقیر صدہ دن دے تا رب دی رحمتا صدہ دن دیا ہے پھر پونٹنا ہے ہم ہی سے ہو کے لئے انہوں نے کہاں دے ابو لیگ لندر نے صدہ دیتا ہے جب نہیں ہے مسکراہت ہونا دے چیرے تیئے آئے انہوں نے فقیر دا صدہ رب دی رحمتا دا صدہ رب دی رحمت ہوئی تب نظاموں دی نولیہ دوبارہ بلیت مل گئی اے دار ہندار اجت اداو دے نال سب کچھ تاہی کہن دے یہ خدا کی رحمت کا فول ہے جو بینا مرشد کے نہیں یہ بینا مرشد تو نہیں کھل دا یہ فول کھلانا ہے تو دی رحمت دی ضرورت ہے کیونکہ بینا دی رحمتوں اور رب دیا رحمتاں دے بخششاں دے کرپا دے فول جیونج نہیں کھل دے اور ایتھے ایک حضرت ابو علی کے لندر دی گل چلیے دے کھو اور انہوں نے قصہ سناوا گے اور پھر سسنگل اس ماپتی طرف لے کے جام آگے کیونکہ سما کافی ہو گیا ہے کہ حضرت ابو علی کے لندر پانی پت چرین دے سی تب پانی پت دے اندری ایک ہور فقیر سی شیخ جلالو دین ایک دن انہوں نے مان چایا کہ جا کے بھو علی کے لندر انہوں نے ملیا جاوے حلے وہ خوجی سی یعنی حلے راستے میں چسی جلالو دین منزلتے نہیں پہنچے سی اور بھو علی کے لندر پان وہ منزلتے پہنچ چکے سی کیونکہ کچھ فقیر ادھا دے ہونے جب وہ عوادت کر دے ہیں راستے جھوندے ہیں تا یہاں مطلب خدا دے مار کی طرف جا رہے حلے تک منزلتے نہیں پہنچے جدہ فرض کرو تسی دروار تے بیٹھے ہو تسی پہنچ گئے تا کوئی ایسے ہونگے حلے راستے میں چاہ رہے ہیں یا کوئی باغ پر پہنچا ہے کوئی شہر پر پہنچا ہے پہنچ ہونا نہیں جانا ہے پر حلے راستے چاہے انتہیں جلالو دین حلے راستے چاہے پانتھیسی سوچیا بھو علی کے لندر نو ملیا جاوے سو پتا لگیا تاکہ حضرت بھو علی کے لندر اپنی کلی جو جنگلال چلے گئے ہیں تاکہ اندے جلالو دین شیخ جلالو دین بھی جنگل دی طرف جا رہے ہیں بھو علی کے لندر نو مل نواز دے تلاش کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا ہور گہ رہے ہور گہ رہے جنگل دے اندر جا رہے ہیں اور ایک جگہ پہنچ گے کی منظر دیکھیا کہ بھو علی کے لندر تا اکھا بند کر کے اپنے خدا دی بندگی کر رہے ہیں چار شیر بیٹھے ہوئے ہیں شیر اتنا بیٹھے ہوئے ہیں جیدہ مو بھو علی کے لندر دی طرف ہے جیدہ کدھی مالک بیٹھا ہوئے تا کتا ہوندہ نا مو مالک الگ کر کے بیٹھا ہوندہ ہے جدو جلالو دین نے دیکھیا شیر بیٹھے خوف جدا ہوگئے خوف جدا مطلب در گئے ہتھ پر کمبل آگے شیران دیکھ کے جدو ڈڑے ابو علی کے لندر نے اکھاں کھولی ہے اور اکھاں کھول کے مسکر آگے گیا وہ جلالو دین اے خدا دے آشکانہ مقام ہے ایتھے نہ کوئی ڈر ہے تو نہ ہی کوئی چنتہ اس لئے ڈر ہو گیا جا ذرا گوھر کرنا شاید ایک پوائنٹ میں دوسری سمجھے یا نہیں آج بندہ کھا ماں کھا چنتہ کرتا رہندا ہے میرا کی بنے گا میرا کی ہوئے گا اہمی ڈردہ رہندا ہے کہ ہائے کہ دیدہ نہ ہو جاوے ادہ نہ ہو جاوے تا اے فقیر بھولی کے لئے اندر اشارہ کر دے ہے کہ جدو تسی فقیرہ دے کھول آگے نا تا سمجھ لو اے رب دے آشکانہ مقام ہے اور جڑے رب نل عشق کرنے والے ہیں نہ ہی انہوں کوئی ڈر ہوندہ تو نہ ہی کوئی چنتہ ہوندی ہے اور ندار کو بے بھی پر ہوندے اور تسی آشک ہوگا نہیں ایسی تو انہوں بھی یہی کما گے اے آشکانہ مقام ہے جتھے تسی بیٹھی ہوا جا گے اس لئے ندار ہو جو تاہی ہی اسی گئی تا جب میرا مالک میرے ساتھ ہے تو ڈرنے کی کیا بات ہے اس لئے ڈر کر دے ہو ساری چنتہ مہ کر دے ہو اور اپنے اندر پریم پیدا کرو اپنے اندر محبت پیدا کرو پروسہ پیدا کرو اپنے مالک دے پرتی کہ میرا مالک میرے نال ہے تو میں کیوں چنتہ کر آم میں کیوں فکر کر آم کل دی اس لئے ہی کئی بار دسیرہ آنا لے کل دی چنتہ نہ کرو آنا لیکن پلنگ کرو پلنگ کرنا گل ہو رون دی تا ہمی تینشن لینا چنطا کرنا گل ہو رون دی بلو سمی دیوک نے پلنگ نا مطلب کی ہوند فردی رو کس نے باہر جانا ہے پائی انہی تریقی دی فلائٹ پہلے ہی ٹیٹ لیلا ما پہلے اس ماان پیک کر لیا ما تا ہون چنطا کی ہون دیا کتے فلائٹ ریشنا ہو جا بے کتے راستے ایکسیڈینٹ نہ ہو جا بے بہتانی سے ہی سلامت پہنچنا جا نہیں یہ راستہی کرونا ہی نہ ہو جائے میں تو پائی ٹینشن کی ہو لگتا ہے آج فٹ ہے نا ٹھیک ہے تا پروسہ رکھ ٹھیک ہے تا مالک نے ٹھیک 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 ہے بھی پلنگ کرا تیاری کرا چنطا کیوں کرا اور پیار کرا اپنے مالک دینا لے اور ہم سسنگلو سم آپ تی طرف لے کے جان تو پہلا ایدس نا چام آگے کیوں کہ نیتا سسنگلو بات فیل تو آٹے دیدی روحانی نے آج نا ساتے کو کیوں کہ روحانی بڑا پیارا کام کر رہی ہے اور آئیٹر بنی ہوئی ہے سٹوریاں لے دیئے اپنے مائنڈ نا سٹوریاں بیٹھ کے پوزٹیو سٹوری ایک سٹوری لکھی ہے سی دیکھ کے حران کے آٹھ سال دی عمر چیز سٹوری کسے تو کوئی بس بیٹھی ہوئی ہے لکھ رہی ہے جائے جی میں سٹوری لکھی ہے سرسنگلو سنایا ہے جو پڑی بڑی حیرانی ہوئی کہ چھوٹا بچہ یہ نہ سوچ سکتا ہے سٹوری کی سی کہ انہوں نے انگلیش میں جی لکھی ہے یہ پنجابی دا سننے انہوں نے لکھا مائن مدرہ جو بیری سکھ یعنی میری ممی بہت بیمار سی یعنی ادھا سٹوری لکھی ہے سمیدھے ہوگرے سٹوری لکھی ہے جے ایک ممی بہت بیمار سی او دے فادر انہوں لے کے کئی ڈاکٹران پڑ گئے کئی جگہ دعائی کھا دی اور ممی نو کوئی فرق نہیں پہ رہے آسی پھر بچہ گیا ممی دے کول اور جا کے ماں دے متھے نو چمکے گندا ممی فکر نہ کر تو دعائی نا ٹھیک نہیں ہوئی لے آ میرے پیارنا تنو ٹھیک کر دینا ہے ہون تو ٹھیک ہو جانا ہے بچے نے پیارنا ہونے متھے نو چمیاں پیارنا ممی دے سیدنو سے ہلایا تا ممی بینا دعائی تو ٹھیک ہو گئی مورل کی لکھیا ہونا کہ ماتا پتا نو دعائیاں نا لو جا دے بچیاں دے پیار دی ضرور ہے اے مورل ایسٹ ہو رہی ہے کمال دی گاندے کمال دی گاندے بیٹا شاوش تو اتا سٹوریاں لے دیا رہا لے دی رہا ہی سنائی جایا کرانگے بڑی خوشیدی گاندے اور جرا گوار کرو اے بچیاں نو سندیش ایک کہ ماتا پتا نو نا آج کئی گاندے سوٹے ماتا پتا بمار رہن دے بی پی ہائی رہن دے شوگر ہائی رہن دی یہ پروبلم ہے بو پروبلم ہے تہتھے مطلب ماں پی انو دعائی دی کاٹتا تو اڈے کیار دی زیادہ لوڑ ہے تو اڈی محبت دی زیادہ لوڑ ہے جیدہ توسی ماں واپ کو دو کڑیاں پیار نہ بیگ ہے نا انہوں نے حال چل پوچھ لیا مسکرا گیا دو مینٹے توسی بیگ ہے انہوں نے انہی خوشی ملنی ہے کہ خوشی بیٹی انہوں نے اتھارے دوکھر دور ہو جانے ہیں ہمیں دوکھ نہیں اس لئے یہ چیز دا خیال لکھو کاز انہوں نے ایسی کہنے ہیں کہ چھوٹا جا بچہ یہ چیز نو سمجھ سکتا ہے تب اج ایسی بھی یہ چیز نو سمجھنا ہے کہ اٹھ سال دا بچہ اس چیز سمجھ کے لکھ سکتا ہے تب ایسی تب مالک نے سمجھ دیتی ہے اگل دیتی ہے انہی عمر ہو چکی ہے ایج ہو چکی ہے اور ایتھے صرف ان ماندی گل نہیں ہے ایتھے گل سارے پریوار دی بھی آ جاندی ہے کہ اگل پورے پریوار چاہے تو اٹھا پیار ہووے چاہے تو اڈی پتنی ہووے چاہے پتی ہووے چاہے بچے ہون چاہے کوئی بھی ہووے جدو تو اٹھے بولو سب دی فکر کیتی جاندی ہے حال جل پچھیا جاندہ ہے حال جل پچھڑ نالی اگلے نو انہی خوشی انہا ہو حسنا مل جاندہ ہے کہ اگلہ کہندہ بھائی تیرے پچھڑ نالی میں ٹھیک ہو گیا اور سچ تصیہ ہو اگل پچھا گے تو انہوں جدو اہی تو انہوں پچھڑا ہے اور سناو تو اٹھا کی ہال ہے خوشو تو انہوں در کی فیل ہوندہ ہے چنگا لگتا ہے کہ نہیں انہیں ہی تا گل ہے جدو تو سی پچھڑ ہی لین دیو نا اپنے پیارے نو پیار دے نال تو انہوں انہی خوشی ہو جاندی ہے کہ لگتا ہے میں انہوں سب تو بڑی دعائی مل گئی انہوں میں انہوں اور دعائیاں دی ضرورتیں نہیں انہوں سمیدے ہو کریں انہیں ایک دوجی سٹوری فردہ دست دیئے ایک بچہ انہیں رات نو ایک ڈرانی فلم دیکھ لیں موائل دے اوپر پھر رات نو بچہ کلہ سپیت ڈر رہا ہے پوہوت آ گیا پوہوت آ گیا یعنی انہوں نے نید نہیں آ رہی ڈر رہے اچھی کام آر رہا ہے وہ دے گرینڈ پیرنٹ دادہ دادی وہ دے کوئل جاندے ہیں اور جاندے ہیں انہوں نے بیٹا در کیوں رہا ہے تو اس لئے انہوں نے کہا جی پوہوت پوہوت تو کہ انہوں نے کتے ہیں پوہوت بیٹا کتے کوئی پوہوت نہیں ہوندہ پوہوت کتے نہیں ہیں آجیڑی تم موائل دے فلم دیکھ لئی نا اے نا تیرے اندر پوہوت دا بیم پیدا کر دیتا ہے اس کر کے پوہوت ہے نہیں پر وہ فلم جو جو نکلی پوہوت ہے وہ تیرے انہوں اصلی لگتا کیونکہ تیری سوچ اندر پوہوت آگیا پوہوت سچائیچ نہیں ہے پھر دادہ دادی نے کیا بیٹا پوہوت نہیں ہوندے اور گارڈ ہوندہ ہے اور رب ہوندہ ہے اس لئے جیڑی چیز ہے اتی ایسی بلیو کرنا ہے یقین کرنا ہے جیڑی چیز نہیں ہے اتی ایسی بلیو نہیں کرنا کیونکہ جی پوہوت پوہوت کم آگے پوہوتہ نے بلیو کر آگے تیسی ہائے ہائے کر دے روندے رم آگے رات رو نیند بھی نہیں آئے گی تیجے گارڈ پہ بلیو کر آگے تیسی جیوان جو خوشی آن گیا تیسی چین بھی نیند سو مانگے اس لئے بیٹا گارڈ جو طاقت ہے جو پوہوتہ نو ہٹ کر یعنی مار دا پوہوتہ نو پوہوتہ نو ختم کر دن دا اس لئے پوہوت نہیں ہے سو بیٹا پوہوتہ نئی اپنے گارڈ تے بلیو کرنا ہے پھر تیرے جیوان جو خوشی آن گیا اور مارل آف سٹوری کی لکھیا ہے کہ جیے توسی نیگٹیو چیزیں دیکھوں گے تا تو اڈے جیوان جیوان جی نیگٹیوٹی آئے گی تا جیے گارڈ بارے سوچوں گے تا تو اڈے جیوان جیوان جی گارڈ آئے گا یہ مارل آف سٹوری لکھیا تھا لے ہونا سمیدے ہوگنے چھوٹے بچے نے دیکھو ہن تو آنو بھی ایسی اہی گل کما گے کہ جننا توسی ہائے بیماری ہائے بیماری ہائے بیماری تا بیماری جیوان چانی ہے تا جیے گا وہاں مالک دی رحمت وہاں مالک دی رحمت وہاں مالک دی رحمت تا مالک دی رحمت ہے ہی آنتی چلی جائے گی کیونکہ چیز میں ایسی یاد کرنا ہے آنا بھی ہن توسی ہروں لے ہائے پوہوتہ آگیا ہائے پوہوتہ آگیا ہالانکہ ہائے ہوئے ہیں ہائے پوہوتہ آگیا تھے پر تو ہڑے مندہ بیم تو ہنو اتھے ٹینشن ہونی شروع ہو جائے گی ڈر لگنا شروع ہو جائے گا اسی باتھون تک بھی شیل جام ہو ہی نا کس نے نال چلی یاد میر آیا وہ کیوں ہوتے جگین کرنا کہ ایسی اپنے کرتی نیڈر ہو کے نہیں کم سکتے اپنے کرتی چار کتم جا سکتے وہ ڈر نو لے کے تاہی زندگی جگہ کی دا بدا آنگے پھر بلیم کریے اپنے گوڑ تے جتین کریے اپنے مالک تے اپنے پرماتمہ تے کہ جے میرا مالک میرے نال ہے تو چاہے ہمہ ہمہ کر چاہے ہمہ باہر چاہے ہمہ دیس چاہے ہمہ پردیس میں نوکیتے ڈرن دی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر جگہ میری رکشہ کرنا میرا مالک میرے میرا مالک میرے میرا مالک میرے بشواش ہے نا آج تو توسی بھی یہ سامجھے لو کوتا دیں فلوانی دیکھنی ہے مورل آف سٹوری کیونکہ کئی اہمی لگے رہے ہیں ہورر فلوم لاؤں کمال دی گالا پیسہ بھی خرچ دیں آتا درنواستے کہ جا کے ٹکٹ لائے کے تھیٹرے چیز بیٹھنا ہے تھیٹرے چیز بیٹھنا ہے تاکہ میں درکیں ہمہ کرنوں اور کارا کے بات ہمتا کھانا جاموں وہاں زندگی ہے تیری تینوں اتھے پیسہ لانا چاہی دا اتھے اپنے جیون تا سماہ لانا چاہی دا جتھے حوصلہ ملے حکمت ملے کچھ گیان ملے کچھ سمجھ ملے کچھ ساحس ملے کچھ پوسٹیویٹی ملے اوہ تاکت ملے کہ تُو ہر مشکل لوں پار کر دا گے چلا جامیں اتھے پیسہ لاؤں اتھے سماہ لاؤں اتھے کوئی کرم کر سمجھا رہی کہ نہیں باکی رہی گل خوش ہون دی تا اوہ کی اتھے چھوٹھایا حاصلیا کہ کئی برا مندہ بڑی کمیٹی فیلم سے آئی کاراگے کی ہوندہ ہے کاراگے تو وہ ہی ٹینشن آنا وہ ہی چنتاں وہ ہی فکر وہ ہی کارووار دی فکر پر جے مالک دے قدمہ چاہیں گا تبھیر کی ہوئے گا اوہ خوشی ملے گی انہوں نے تھے کئی جیو ہے جنہیں آپ دست دے ہیں کہ مالکوں تو ہٹے سرسن چانتو پہلا مرن وارے سوچنے سی آدم ہتیا کرن وارے سوچ دی پر سرسن سرگنی پوزنی بڑی ملی کہ ساریاں پرشانی ہیں دور ہو گئی ہیں خوشی آگئی زیون سو اوہ جیون جس سکھو سنو اوہ کرو جیدنا جیون آسان ہووے جیون جی خوشیاں آن اور جیدہ دستیہ کے رحمت انتظار نہیں کر دی اپنے مالک دی رحمت نو حاصل کرنوا سنو کرم کرنا پہندا ہے کوشش کرنی پہن دی ہے حضرت علی نے کوشش کرو اور ان کو حاصل کرو ہم تسی بھی کوشش کرنی ہے رحمت نو حاصل کر سکتے ہو ہم سما بہت ہوگا سمجھا ہم تا بہت کوشش ہے بس آج اہی ایسی سمجھ لینا ہے کہ اپنے اندر ایک بشواش رکھنا ہے اپنے اندر پروسہ رکھنا ہے اور جیدہ کیا کہ یہ خدا کے عاشقوں کا مقام ہے یہاں ڈر اور چنتہ نہیں آتی اس لئے یہ تسی بھی سوچنا ہے اپنے مالکنا پیار کرنا ہے تا پھر ہمیں ڈری بھی جائیے چنتہ بھی کریے یہ تیدا مطلب حالی عاشقہ نے مقامتہ کیسی پہنچے نہیں ہیں یہ میں ہوگی اپنے مالک دا میں انہو بشواش ہے اپنے مالک دے میں چنتہ کیوں کرا میں کیوں ڈران جیدہ میری رکشہ کرنا رہا میں انہو ہر دکھ چوکڑن وڑا میری خوشیاں چولیاں پرنا رہا مالک میری نال ہے تو میں کیوں چنتہ گا بھولو سمیدیو کھری اس لئے آج تو ڈر چھڑو چھڑ دے گا نہیں میری خوشیاں چھڑ دے گا آلو کڑتا ڈر آلو کڑتی چنتہ ساری آج تو میں بشواش نال جینا ہے مالک دے پروسے نال جینا ہے کہ میرا مالک میرے مالک ہے انہو کہ دیجے آخر لے وچناج کہ میں نو اپنے مالک دے پورا مالک دے پورا مالک دے پورا مالک ہے مالک ہے مالک ہے اس تو پہلا کہ ہور اگے لے کے چلیے لاسٹ کچھ پروگرام داس دیئے سرسلسلس مابتی کریے کہ جدہ تو ہنو پروگرام پچ دسیا گیا کہ آج گیار میروز ہے پانج مارچ پانج مارچ نے خاس دن ہے پتہ نہیں تو ہنو یاد ہے یا نہیں پتہ نہیں تو ہنو یاد ہے یا نہیں یاد ہے تو ہنو ہنو ٹھے ٹھیک سو شنی بار پانج مارچ دا دن ہون کر کے سوچے دن دے ٹائم ساتسنگ رکھا کے تاں کہ یہاں جی بادا کاروبار ہوندہ کامکار ہوندہ ہے اس لئے ساتسنگ ساہمدہ رکھیا ہے ساتسنگ ساہمدہ رکھیا ہے سوشش کرنے ساڑے چار پنج چھے پاہنچو کیونکہ وہ ٹائم رکھیا کہ آٹھکوشہ ساتسنگ دے شروعات ہو جاوے تاںکہ اس تو واد پھر ساہمدہ پتہ ہے کیونکہ کچھ سیوالا نے بین دکی تھی ہی مال کو کھل کے پنگڑے مالے کچھ ساری رات تواڑیے لگی رہے ہو جایے پانج مارچ شامنو ساتسنگ دے ٹائم ہے جانین ایسی ہی تواڑے کو پندال ستو ہی آجانا ہے تاکہ اٹھکوشہ ساتسنگ دے شروعات ہو جا کوشش کرو سات وی تو پہلا پہلا سارے اسی پاہنچ جائیں پانج مارچ سامی دے ہوگنے اور پھر اس تو واد آجاندہ ہے جدا دس سالانہ گیار میدہ دن سولہ طریق تو پرباد فریعہ شروع ہے ستارہ طریق ہولی بھی ابھی بھی حضور دا دن بھی ہے اور پھر ستائی طریق دن ایتوار تجدہ دسیہ محان سلانہ گیارمی حضور گونس پیرانے پید جناب دستگیر رحمت اللہ علیہ وسلم محان پہ بطر پرگردی بس ہے رحمتہ دے دن ہے خوشیاں دا دن ہے خوشیاں دے نیازنہ دا دن ہے کیونکہ یہیوں دن ہوں دا جتو حضور کہندے جو بھی ساڑھے نام دی خوشی دی نیاز دے گا انہوں خوشیاں خوشیاں بند گیا اور پھر کم آگئے فقیران دے کوئی بچہ نہیں ہوں دے سو محل لے آئے کرو اس لئے وقت تہسمہ ہے کہ اسی وہ نیاز جوڑنی شروع کریے تاکہ ستائی طریق نو حضور دے نام دے خوشی دی نیاز دے کے ایسی وہ خوشیاں نو حاصل کر کے اپنا جیوان سفر بنائیے تو یاد رکھنا ایک کچھ پرورام ہے اور جدہ دس ہے کہ جو فقیر صدا دن دے تو سمجھ لو ربدیاں رحمتہ صدا دن دے پھر وہ موقع گوانا نہیں ہے کیونکہ جدہ بل گیٹس نے کیا کہ میں موقع انہوں نہیں کھڑی گو آیا اور تسی بھی موقع سمار لوں گے جیون چاہ سفل کامیاب ہندے چلے جاؤں گے کوئی کمی نہیں جیون چاہے اس لئے یہ یاد رکھنا اس لانہ پروگرام ضرور ہم ہم آکے پہنچنا ہے گیار میرول دا بھی داستا کہ آج بھی تیرہ تا اگلی بھی تا اپریل دی نا تیرہ دی بھی آیا اسے چودہ دی کرنی ہے کیونکہ چودہ نو کی یہ بساکھی دا دن ہے نہیں تا پھر تیرہ چودہ دو دن ساتسان ہون کے تا تو انو تھوڑا او ہو جانی ہے کہ آپ آج جائیے کل جائیے اس کے لئے کہ اپریل دا ساتسان گیار میدہ ہے چودہ چودہ اپریل بساکھی آلے دن اسی مالک دے دروار دے بساکھی نانی ہے مطلق رہمتہ نانا ہے اس لئے اور دوسرے بھی دسنا چاہتے ہیں کہ پچھلی بارے کے چیونے نے بینٹی کی تیزی مالکو باہر سنگت بیٹھی ہون دی درشن ہون دے اگلی بارے نو ٹی وی لوا دے تا ٹی وی گی سی بڈی سکرین ہی گیر چلوا گتی ہے باہر پکی لوا دیتی ہے کہ ساڑے پیارے نو کیسے کس ہون دی پریشانی اور اسی ایک ہور سوچ رہے ہیں کہ جدو بڑا پنڈال ہون دے بڑا سسنگ ہال بہت جی پچھے بیٹھے ہون دے انہوں نے سرے ہی تے بیٹھے ہیں درشن نہیں ہون دے اس لئے مالک دی رہمتہ نا سلانہ گیار می تاک کے ساڑے کوشش ہے کہ جدہوں سامنے بڈی سکرین لگی ہے وہ پنڈال وی چوہی دو سکرین سامنے لگ جانتاں گے تو انو کھلے درشن ہون توسی اناند پورا پورا جیون دا لے سکو سسنگ دا لے سکو درشنہ دا لے سکو تا اے اناند دے نا توا جدہ ہی دسیا تو اڈی خوشی ساڈی خوشی ہے کیونکہ توسی پتہ نہیں سمجھ دے نہیں سمجھ دے پر ایسی تو انو بہت پیار کر دے ہمیں دیو تیل کر کے دیکھو ایک گل دکھاوا اند نہیں ہے گل ساڈے دل دی ہے تاہیدہ نظر آنوں دیکھو ساڈی ایک ہندہ نا کہندے کہ بندہ بولدہ کوش ہے تاہید اندر پاونا کوش ہے اور یہ تاہیدہ نو بتا ہی دلوں باڈی بہت فکر ہے ساڈنو اس لئے دن رہا تو میند کر رہے ہیں ایسی کہ تاہیدہ کسی چیدی کمی نہ ہوئے کوئی توٹ نہ ہوئے اور توسی کار بیٹھے بھی کوش بولو تو پورا کر سکیے ایسی اس لئے بشواش رکھنا ہے یقین رکھنا ہے کہ میرا مالک میرے میرا مالک میرے میرا مالک میرے اور انہوں ساتسان دی سماپتی کریے جی تاہ دسیا کے ہو رائٹر جے دیا دو سٹوریاں تو انہوں دسیا روحانی جو کو آٹھے میں پہنچ گئے کیونکہ سپیشل ساتسان کو پہلا میریاں سٹوریاں سنا دے ہو سو مالک اتنے ہی تو آٹھے سے رہمت رکھنے کیونکہ پھر کما گے اندر بشواش رکھو اندر یقین رکھو ہر قدم تے ہر پل مالک تو ہڈے نال ہے انہوں نے کہہ دے ہو میریا چوڑیاں خوشیاں نال میریا چوڑیاں خوشیاں نال میریا چوڑیاں خوشیاں نال میریا چولیا رحمتہ نال میرا مالک میرے میرے سارے دخدور میرے سارے دخدور مرنو اپنے مالک دے پورا مرنو اپنے مالک دے پورا مرنو اپنے مالک دے پورا اور مالک اتہی ہے بشواش بنائے رکھن اور کہہ دیو میں بہت خوشیاں اتنی توہڑے جیبن جب بڑھیا رہے ہیں آنالا سما کام یا بھی سفل دا پریہا ہوئے مالک دیا رحمتہ دے نظارے تسی ہمیشہ ہی لٹ دے رہوں لین دے رہوں اور توہڑی آنالی زندگی خوشیاں رحمتہ ورکتہ نال پر پور ہوئے اور آج اس قویتر گیار می روز دے 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 جنے بھی جی اس مالک دے کرج پہنچے ہے مالک توہڑیاں سب دیاں حاضری ہیں اپنے چرنچے قبول کرن اور بہت جیوہ جیسے جو مالک دے نام دیا نیازہ لے کے آئے ہیں جیڑا اپنی تکلیف دوخ دی نیاز لے کے آیا ہے اور جس پاونہ نیاز لے کے آیا ہے مالک دی نیاز نو قبول کرن دی فریاد نو پاونہ نو پورا کرن اور جیڑا جیوہ جی خوشیاں دی نیاز نو قبول کرن اور جیوہ دی چوڑی چی نیا خوشیاں پاتن کے قدی انو فریادہ کرن دی ضرورتے ناپوے کر کے وہ اپنی جندگی بھی مالک دیا رحمتہ نال پر پور کر دے جان اور کلی انو کوئی توڑ کاٹ کمی نہ آئے اور اپنی کرپا دیا میر ہمیشہ مالک تو اڈے دے بڑھائے رکھن ہمیشہ تو اڈے جیوہ چے خوشیاں رحمتہ ورکتہ بنیا رہن تو انو سیوا سمرن کرن دا نیک مالک دے چلن دا مالک بلوکشے اہی ساڈی اس مالک دے چرنہ چرداس بہنتی ہے اور ہم انتوچ تو ہاتھے سب دے اندر واسکس مالک کو ایسی پرنام کر دیا سڑھا پرنام سو بکار کرو جے مالک ہنگی جے مالک ہنگی جے مالک ہنگی جے مالک ہنگی ویڈیو اچھے لگی ہو تو کرپیسے شیئر ضرور کریں آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کے زندگی میں اچھا بزلاو آتا ہے پوزٹیپ چینج آتی ہے تو جے بھی آپ کی طرف سے کیا گیا ایک نیک کرم ہوگا ایک سیوہ ہوگی تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور اور ویڈیو دیکھنے کے لیے سرف سنجھ دروار کانٹیاں شریف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کرنا نہ بھلیں جے مالک ہنگی 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 موسیقی